بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراج گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل جب یہ سارے معاملات ہوئے اور ہم نے آپ کو اس وقت تقریباً بتایا تھا کہ امریکہ نے منظوری دے دی ہے اور آج صبح صویرے حملہ ہو گیا تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پہلا جو بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ دلچسپ یہ ہوگا کہ اب طالبان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ طالبان خاموش رہتے ہیں کیا طالبان جو ہیں اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں یا پھر اس کی تعریف کرتے ہیں یا امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ناظرین طالبان نے بازابتہ طور پر اس سلسلے میں رد عمل دیا ہے اور یہ پہلا بازابتہ رد عمل ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے آمنے سامنے آگئے ہیں میں یہ بتاؤں گا لیکن ادھر کابل ائرپورٹ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ ضروری ہیں کہ عملی طور پر ائرپورٹ بند ہو گیا ہے اور یہ ائرپورٹ اب ایک لحاظ سے طالبان نے ٹیک آور کر لیا ہے یا بدری یونٹ نے چارج اس کا لے لیا ہے کیونکہ بہت سارے ممالک نے آج اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے ادھر ناکام امریکہ ہوا ہے کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ آپ جو ہے وہ گرتے گدے سے ہیں غصہ آپ کو مہار کے اوپر نکالتے ہیں حالانکہ اس بچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا افغانستان کے اندر جو کچھ ناکامی ہوئی اس کا غصہ پاکستان کے اوپر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے وہ کیا سبق سکھانے کی بات ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور پھر امریکی دستے بھی جانا شروع ہو گئے ہیں صرف دو روز باقی رہ گئے ہیں تو ایسے میں امریکی دستوں کی تعداد کم تنین سطح پہ آ گئی ہے اور برطانیہ آخری پرواز دے کے روانہ ہو گیا اور آرمی چیف نے رونا دھونا کیا آپ سردہ ہیں اور پھر ٹویٹر اکاؤنٹ تک بند کر دیا اور پھر کیش کرنچ کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملیں تو آپ ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے جو رد عمل ہے اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب حملہ ہو گیا تو یہ حملہ چونکہ امریکہ نے خود سے کیا امریکن اب اس اکتیس اگست تک ضرور موجود ہیں لیکن پہلے وہ حملے کرتے رہے طالبان کے اوپر لیکن اب طالبان جن کے اوپر حملہ کرتے رہے ہیں ان کی حکومت آ گئی ہے حکومت کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن تیک اوپر ضرور انہوں نے کر لیا ہے تو جب حملہ ہوا گو کہ وہ طالبان کے دشمن کے خلاف ہوا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دشمن کے خلاف حملہ ہے تو طالبان خوشی منائیں گے کیا کریں گے لیکن طالبان کے آج دو ترجمان ہیں زبیعلا مجاہد صاحب انہوں نے پہلا بازابتہ رد عمل دیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے رائٹرز کے ساتھ باتچیت کی ہے رائٹرز کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے اجازت نہیں لی اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں انفارم کیا گیا انہوں نے کہا کہ اب افغانستان کے اندر گورنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے اور اب ہم عوام کے لوگ ہیں جو عوام میں سے ہیں اس لیے امریکہ کو آج کے بعد ہمیں اطلاع دیے بغیر یا ہم سے اجازت لیے بغیر افغانستان کی سرزمین کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے یہ کارروائی کسی بھی گروپ کے خلاف کسی بھی تنظیم کے خلاف ہو لیکن حکومت کو انفارم کیے بغیر حکومت کو اطلاع دیے بغیر یا حکومت سے پوچھے بغیر حکومت کے اپروول کے بغیر امریکہ کو آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے زبیلہ مجاہد نے امریکیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آئندہ محتاط رویہ اپنایا جائے اور آئندہ اطلاع دی جائے اگر ہم اپروف کریں گے تو آپ ضرور کریں ادروائز آپ کو کوئی حق نہیں ہے افغانستان کی جو تیریٹوریل جسٹرکشن ہے اس کے اندر انٹرفیر کرنے کے حوالے سے اب چلتے ہیں کابل ائرپورٹ کے اوپر کابل ائرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور اکتیس اگس کی ڈیڈ لائن تو ویسے ہی میٹ کرنی ہے اور ہمیں کوئی ایکسٹینشن کی صورتحال نہیں جو بھارتی میڈیا کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ امریکنز واپس آ رہے ہیں امریکنز فوج واپس آ رہی ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کابل کا جو ائرپورٹ ہے وہ بڑی حد تک یا عملی طور پر آپ اس کو بند کہہ سکتے ہیں اور جو طالبان کا بدری یونٹ ہے انہوں نے اس کا چارٹ سنبھال لیا ہے جو ایکسٹر ڈیپلائیمنٹ ہے طالبان کی جانب سے وہ کر دی گئی ہے اور جو اس وقت ائرپورٹ جانے والے راستے ہیں اس کے اوپر اضافی پوسٹیں بھی چیک پوسٹیں بھی قائم کر دی گئی ہیں اور بدری یونٹ جو ہے وہ سپیشل یونی فارم کے اندر اور جو ہمویز گاڑیز ہیں جو گاڑیاں ہیں جو امریکنز ہیں ان کے استعمال کر رہے ہیں اور نائٹ وین گوگلز بھی استعمال کر رہے ہیں اور نیٹو نے اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے آج جو برطانیہ ہے برطانیہ کا آپریشن مکمل ہوا آخری پرواز مسافروں کو لے کے روانہ ہو گئی اور برطانیہ کے لوگ آج ہمیں افسورتہ دکھائی دیئے اس حد تک ہیں کہ جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے برطانوی صفارت خانے کا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو برطانیہ کے آرمی چیف ہیں یا فوج کے سربراہ ہیں دیفنس چیف ہیں وہ آج مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے دکھائی دیئے اور کہا کہ بہت سارے ویل ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ہم ان کو نکال نہیں سکے ہمیں بہت دکھ ہے حالانکہ بھی دو سے تین دن باقی ہیں لیکن ظاہری بات ہے ان کو کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے کوئی شخص پیچھے بچ گیا ہے نہیں بچا ان کا جہاں تک مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اب اس سے آگے چلتے ہیں اب امریکی دستے کی طرف آتے ہیں کہ جو امریکہ ہے امریکہ بھی اب اپنا بوریا بستر ایک گول کر رہا ہے اور جلدی سے جلدی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا جو فوجی دستہ ہے وہ بھی روانہ ہو گیا ہے پینٹاگون اس کی تصدیق کر دی ہے کچھ فوجی ضرور موجود ہیں لیکن یہ سن دو ہزار ایک کے بعد کم ترین سطح ہے ان کے فوجیوں کی اور اس کے علاوہ جو ائرپورٹ کے اوپر ان کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے ہے اس کا جو سٹیشن تھا اس سٹیشن کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی ڈاکومنٹ کوئی دستاویز جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ نہ لگے تو آج اس مومنٹ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک جو نیٹو کا انخلاقہ پروسس تھا یا جو نیٹو کا آپریشن تھا افغانستان کے اندر وہ مکمل طور پر اگر نہیں بھی کہہ سکتے تو کافی حد تک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے یا اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ تو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے اور پھر اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ناکامی کا بدلہ ہے وہ پاکستان سے لینے کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں ہوا یہ کہ جب پاکستان سن دوہزار ایک کے اندر انہیں نے حملہ کیا تو پاکستان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں طالبان ذاری بات ہے پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات تھے اور ہم وہ ملک تھے جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا لیکن پاکستان کی اپنی مجبوریاں تو پاکستان نے خیر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا اس زمانے میں حتیٰ کہ اپنے فوجی اڈے بھی دیئے لیکن امریکنز اب یہ جو جان بولٹن ہیں جان بولٹن جو ہیں یہ قومی سلامتی کے مشیر رہے ہیں ٹرمپ کے اس نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک مضمون لکھا ہے اور اس مضمون کے اندر اس نے پاکستان کو اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے آج کچھ بھارتی لوگوں نے بھی ایک تصویر پوسٹ کی ان کے کچھ ریٹائر فوجی تھے جس میں اندر وہ عبدیدہ تھے جو بائیڈن تو انہیں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئی اور طالبان نے ان کو رولایا اچھا اب ہوا یہ کہ جان بولٹن نے کہا کہ اس ساری گیم کا اس ناکامی کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان ہے پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیا ڈبل گیم اس طرح سے کی ہے ہمیں بھی کراس کیا ہے اور طالبان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں اور یہ جو کابل کی فتح ہے یہ طالبان سے زیادہ آئی ایس آئی کی فتح ہے اور آئی ایس آئی جو ہے وہی ریل حکمران ہے اچھا اس کا پھر یہ بتایا کہ اس کا حل اس کی نظر میں کیا ہے یعنی وہ کیا چاہتا ہے اس کا کیا اس نے کہا جی پاکستان کو سبق سکھایا جائے وہ پاکستان کو سبق سکھانا کیا ہے اس کی نظر میں پاکستان کو سبق سکھانا یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلئر آرسنلز ہیں یعنی جو ہمارے نیوکلئر ہتھیار ہیں جوہری ہتھیار ہیں جو ہمارا میزائل سسٹم ہے اس کے خیال میں وہ پاکستان سے چھین لیا جائے یا خدا نہ خاصتہ اس کو تباہ کر دیا جائے تو اس کو جو ہے سبق مل چاہے گا اب حیران کن طور پر یہ وہی جان بولٹن ہے جو کوریا کا میزائل سسٹم بھی تباہ کروانا چاہتا ایران کبھی تباہ کروانا چاہتا تھا آج تک تو کروانی سکا پتہ نہیں کب کروائے گا یہ تو پاکستان کے بارے میں آج لکھا جا رہا اب باتیں ہیں اس کیش کرنچ کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کابل کے اندر بہت زیادہ مظاہرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں ان مظاہروں کے اندر لوگ بینکس کے حوالے سے اور منی ایکسچینج شاپس ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سکول ضرور کھل رہے ہیں مارکٹ ضرور کھل رہے ہیں لیکن کیش کا جو فلو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جسے لوگوں کو بہت پریشانی اب تک یہ اپڈیٹس ہی مزید اپڈیٹس ٹیک اپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے عمرد رازگوندر کو فیس بک ٹوٹرینٹ شاگیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی اسماتوں کا بہت شکریہ قدابل